السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین ایاک نابدو و ایاک نستائین اہدن السرات المستقیم سرات اللزین ان انتالیہم غیر المقصوب علیہم و لزوالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جو میں عمل لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہو یہ رسک کے حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل صرف گیارہ دن کرنا ہے اللہ تعالی آپ کے جو بھی رسک کی بندش ہے وہ ختم کر دے گا آپ رسک کی طرف سے مالا مال ہو جائیں گے اور دولت بھی آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ تعالی یہ صرف گیارہ دن کا عمل ہے آپ نے یہ عمل جس طرح میں آپ کو آگے چل کے بتاؤ گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ جائے لوگوں کی زندگی میں کیا پریشانی ہے سب سے پہلی چیز سکون سکون چاہیے اور رزق کی کمی نہ ہو اور دولت بے شمار ہو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد دولت ہوگی تو سارے کام آسانی سے کر پائے گا گھر کے ہر بندہ رزق کی طرف سے پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ رزق ہوگا دولت ہوگی تو گھر کے معاملات اچھے چل سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اضافہ کر دے آپ کی دولت میں آپ کے رزق میں ناظرین عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے اپنے پیارے چینل روحانی وظائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی دعائیں وظائف اور جو بھی ہم اچھے اچھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو مل سکیں آپ کی سکرین پر آئیے ناظرین عمل نوٹ فرما لیجئے کس طرح کرنا ہے آپ نے نماز عشاء کے بعد سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور سو بار آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے نوٹ فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا اید للاولین وآخرین وآیات منکا ورزکنا وانتا خیر الرازقین یہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے ایک تذبیر پڑھنی ہے نماز عشاء کے بعد اس کا ترجمہ بھی نوٹ فرما لیجئے اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اسمان سے بھرا ہوا خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اتننے کا دن ہمارے لیے عیت ہو جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رس اتا کر اور تو سب سے بہترین رس دینے والا ہے سبحان اللہ ناظرین آپ نے یہ عمل سو بار کرنا ہے سو دانوں کی ایک تذبیر پڑھ لیں نماز عشاء کے بعد اور یہ آپ نے گیارہ دن پڑھنا ہے آپ نے یہ لازمی ہے کہ نماز عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے اگلے دن بھی ایک ہی ٹائم مقصود کر لیجئے تاکہ مشکل نہ ہو بس آپ نے ایک دن میں سو بار پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد اگلے دن بھی یہی عمل کرنا ہے گیارہ دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو جب بھی آپ کریں گے سب سے پہلے آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور جب آپ یہ سو دانوں کی تذبیر پڑھ لیں پھر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اپنے رس کے لئے دولت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رس کے دروازے کھول دے اور دولت کی طرف سے مجھے کبھی بھی پریشانی نہ ہو گیارہ دن جب کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے مکمل ہو جائیں تو آپ جو بھی آپ حضبِ توفیق ہو صدقہ کر دیں سو روپے پچاس روپے اپنے اوپر سے اپنی فیملی کے پوری فیملی کے اوپر سے پچاس سو روپے جو بھی حضبِ توفیق ہو آپ صدقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رس کے دروازے کھول دے گا کیونکہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے کتنا طاقتور ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم رس کے لئے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رس دینے والا ہے آپ نے یہ گیارہ دن عمل کریں انشاءاللہ اپنے لئے خوب دعائیں کریں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو دولت بھی عطا کرے گا رس کے دروازے بھی کھولے گا کبھی بھی آپ کو رس کی طرف سے اور دولت کی طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناظرین آپ کو روحانی وظائف ٹیچر کے وظائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان